بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہائے زینہ ہائے زینہ ہائے زینہ سارا دیکھو تو اے میری نانا نرہے میری بیٹے نا بھائیا سارا کن پالو ٹاکے میں آئی اپنی قسمت سنانے کو آئی اوز باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں والی مصوی پروگرام صبح غم میں آپ کو خیر بخدم کرتا ہوں آج گیارہ نومیمبر ہے دس سفر ہے اور جمعہ کا روز ہے تمام محمد و محمدات مسلمہ مسلمات خصوصاً امام زمانہ اور محن الفدا کی بارگاہ میں ان ایام کی تازیت پیش کریں گے اور ساتھیں ساتھ دعا گو بھی ہیں پور امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر اور آفیہ سے ہوں گے اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں بہترین قلمات کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد الحمد للہ الاول قبل الانشاء والإحیاء والآخر بعد فناء الاشياء العليم الذي لا ينسى من ذكر ولا ينقص من شكر ولا يخیب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء اللہم انی اشهدك وكفى بک شهيدا واشهد جميع ملائکتک وسکان سماواتک وحملت عرشيك ومن بعثت من انبیائك ورسليك وانشأت من اصناف خلقك انی اشهد انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وان محمد صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك ادى ما حملته الى العباد واجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وانه بشر بما هو حق من الثواب وانذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتنی على دینکا ما احییتنی وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَا اِنَّ كَانْتَ الْوَهَابِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِي وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَتْبَاعِي وَشِيَعَتِي وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَتِي وَوَفِّقْنِي لِأَدَاءِ فَرْضِ الْجُمْعَاتِ وَمَا أَوْجَبْتَ عَلَيَّ فِيهَا مِنَ الطَّاعَاتِ وَقَسَمْتَ لِأَهْلِهَا مِنَ الْعَطَاءِ فِي يَوْمِ الْجَزَاءِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ اممہ فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغ دل دوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اممہ فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اممہ فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں آیا جو باب ساتھ روکے گئے مسافر کہتا تھا شمر ان کو کرنا بھی نہ حاضر دربار کو دربار کو ابھی ہم دلہن بنا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اممہ فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہے غات رسیوں میں ماؤں کے ایسے جھکڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اممہ فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہونے لگی ازانے کیسے سروں کو ڈھاپے بازو بندے ہوئے ہیں وہ رو رہی ہیں آنکھیں آنکھوں کے خوصے رستے خون میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اممہ فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اے لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں اے قیدیوں دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئیں لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اممہ فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اتنا چلے ہیں پیدل کا آٹوں پہ سار قیدی تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے آبلے بھی آسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اممہ فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ریحان قیدیوں میں برپا تھا شور گریہ پلکوں سے کر رہی تھی ماتم جو بنت زہرا سجاد نوحہ خواہے نوحہ سنا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے ناظر نبی آپی خدمت میں دعا اور ساتھ ہی نوحہ پیش کیا گیا امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہاں ہوں گے بفضل تعالیٰ بستکہ محمد وعال محمد خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں بہت ساری خوشیاں بہت ساری آسانیاں پیدا کریں اور ہمیں حسین کے سوا کوئی غم نہ دے ناظر ناظر جمعت المبارک کا دن ہے آج آپ کو آج کا موسم کا حال جو ہے آپ کو بتائے رہے ہیں انشیسٹر میں اس وقت جو ہے وہ بادل چھائے ہوئے ہیں جو کہ زیادہ تر بادل چھائے رہنے کے امکانات ہیں لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ دھوپ بھی نکلے گی سورج بھی اپنی شکل دکھائے گا اس وقت ٹیمپرچر جو ہے وہ سیون ڈگری سیلسیس ہے جو کہ بڑھتے ہوئے نائن تک ہونے کے امکانات ہیں کم سے کم ٹیمپرچر سکس ڈگری سینٹیگریڈ رہنے کے امکانات ہیں اس قرآن اگر بات کریں ہم لندن کی تو لندن میں اس وقت جو ہے وہ بھی پارٹلی کلاوڈی ہے اور ٹیمپرچر جو ہے وہ سیون ڈگری سینٹیگریڈ ہی ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹیمپرچر جو ہے وہ نائن ڈگری سینٹیگریڈ ہونے کے امکانات ہیں بلکہ لندن میں جو ہے ابھی سنی جسے کہا جا سکتا ہے کہ سنی رہے گا موسم سارا دن دھوپ ہی نکلی رہے گی اور کم سے کم ٹیمپرچر جو ہے وہ فور ڈگری سیلسیس رہے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا بڑھتے ہیں ناظرین ہم اپنی دعائی عرفہ کی طرف دعائی امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کی اگلے جملے کی طرف ہم جاتے ہیں اور پھر اس کی ترجمہ اور تشریح ہے اس پر بات کریں گے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہم مدد لے رہے ہیں اس سے مولانا ٹاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی تعلیف سے اور انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اس کی تشریح کی ہے جو کہ آپ سے میں پچھلے کئی دنوں سے شیئر کر رہی ہوں اور چاہتی ہوں کہ ہم اس سے بہت سارا فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکیں اس کا ترجمہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خدایا میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تیری ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں مجھے اقرار ہے کہ تُو میرا پروردگار ہے اور مجھے تیری ہی بارگاہ میں پلٹ کر آنا ہے تیری نعمتوں کا مجھ پر اس وقت سے آغاز ہوا ہے جب میں کوئی قابل ذکر شیح نہ تھا دوبارہ ترجمہ پیش کروں گی خدایا میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تیری ربوبیت کا قائل ہوں کی گواہی دیتا ہوں مجھے اقرار ہے کہ تُو میرا پروردگار ہے اور مجھے تیری ہی بارگاہ میں پلٹ کر آنا ہے تیری نعمتوں کا مجھ پر اس وقت سے آغاز ہوا ہے جب میں کوئی قابل ذکر شیح نہ تھا دعا کے اس حصے میں امام علیہ السلام نے پروردگار کی ربوبیت کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کا تعلق پروردگار عالم کی ربوبیت کے ساتھ ہے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رب ہونے کے تمام مراحل کی تشریح فرمائی ہے تب سے پہلے ان نعمتوں کو یاد فرمایا ہے جن کا تعلق خلقت کے ساتھ ہے آپ علیہ السلام نے انسان کی خلقت سے لے کر بالگ اور آقل ہونے تک کے مراحل کو بڑی ہی خوبصورتی سے بیان کیا ہے پہلی آیت کی جو اس کا جملہ جو ہے وہ انسان کی پہلی آیت کی تفسیر نظارہ آتا ہے جیسے کہ انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ناظرین در حقیقت امام علیہ السلام کی دعا کے ان جملات میں انسان کو بیدار کرنے اور اسے زندگی کے درست راستے یعنی سرات مستقیم پر گامزن کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں آپ علیہ السلام نے انسان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والی لا محدود نعمتوں کے تذکرے کو ذریعہ بنایا ہے آپ علیہ السلام نے مذکورہ جملے کے ذریعے انسان کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ پروردگار نے اس پر کیا کیا احسانات فرمائے ہیں انسان ابتدا میں عدم محس تھا وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا پھر پروردگار نے اسے خلقت کا لباس پہنایا اسے سماعت دی بسارت سے نوازا اور اسے اشرف المخلوقات بنایا پھر اسے ہدایت ظاہری اور ہدایت باطنی سے مستفید فرمایا پھر اسے اور بھی بہت سی نعمتوں سے سرف اراز فرمایا اب اتنی نعمتیں پا لینے کے بعد اگر انسان اپنے خالق و مالک کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا تو اس سے زیادہ مقام افسوس اور کیا ہو سکتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی کے تمام حالات میں اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اگلے جملے کی طرف پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے پرودگار تو نے مجھے خاک سے پیدا کیا پھر مختلف سلموں سے گزارا اور زمانے کی حوادث دہر کے اختلافات سن و سال کے تغیرات و انقلابات سے محفوظ رکھا ناظر انسان کئی نسلوں سے گزر کر اس دنیا میں آتا ہے اپنی خلقہ سے پہلے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا پھر پرودگار نے اسے خاکی وجود پکشک پھر اسے مختلف سلموں سے گزارا اور اس کے مخصوص وقت پر اسے دنیا میں پیدا فرمایا سلموں سے گزرنے کے ورحلے کی طرف زیارت وارث میں بھی اشارہ ہوا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول اس زیارت میں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں کچھ اس طرح سے پڑھتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام علیہ السلام ایسے نور تھے جو بلند مرتبہ سلموں اور پاکیزہ رحموں میں رہے چاہلیت کی نجاستوں کو آپ علیہ السلام تک رسائی نہ ہوئی اور جہالت کا لباس کبھی بھی آپ کے ثیبتن نہیں ہوا اس سے ناظرین یہ معلوم ہوتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کا نور طیب اور طاہر سلموں اور رحموں سے منتقل ہو کر آتا ہے اس کے علاوہ امام علیہ السلام کی دعا کا یہ جملہ سورت معامل کی آیت نمبر 67 کا ترجمان و مستاق ہے جس میں ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر لو تھڑا بنایا پھر تمہیں دنیا میں بھیجتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو اور پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو پھر بڑھے ہو جاتے ہو اور کوئی تو تم سے پہلے مر جاتا ہے اور تم موت کے وقت مکررہ تک پہنچ جاتے ہو تاکہ تم سمجھو پھر امام علیہ السلام نے اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں فرمائی کہ تُو نے مجھے اپنی پناہ و حفاظت میں حادثات زمانہ اور تغیرات اور روزگار سے محفوظ رکھا ناظر منون دہر کے معنی ہیں دہر اور زمانے میں فرق ہے دہر طویل مدت اور طولانی زمانے کو کہتے ہیں جبکہ زمانے کا اطلاق کلیل اور کسی دونوں پر ہوتا ہے اس جملے میں امام علیہ السلام نے پروردگار کی نعمتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ سالہ سال اور مدتوں تک تُو نے مجھے زمانہ کے حادثات اور تغیرات سے محفوظ رکھا آفات و بلیات سے پناہ دی اور میری ہمایت و نصد فرمائی سلبوں میں زکونت کے دوران مجھ پر کئی صدیاں اور کئی زمانے گزرے لیکن تُو نے اپنے لطف اور عطا کے صدقے میں مجھے ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ رکھا اگلا جملہ اس دعا کا ترجمہ پیش کروں گی میرا سفر ایک مدت تک اسلاب سے ارہام کی طرف جاری رہا اور میں ایک رحم سے دوسرے رحم میں منتقل ہوتا رہا اور آخر میں یہ تیرا کرم ہوا کہ تُو نے مجھے اس دنیا میں پھیج دیا ناظرین بہت اس کے اندر جو ہے ایک راست پایا چاہتا ہے ایک گہرائی پایا چاہتی ہے انسان کی زندگی کا جو ایک فارمولا ہے وہ پایا چاہتا ہے اس جملے میں امام علیہ السلام نے خلقت انسانی کے سفر کا تاریخی جائزہ بیان فرمایا ہے سبحان اللہ دیکھئے اس طرح سے کوئی بھی سوچ نہیں سکتا جس طرح سے امام علیہ السلام نے اس دعا میں جو ہے جو جائزہ بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح ایک سلب سے دوسرے سلب میں اور ایک رہم سے دوسرے رہم میں چلتا رہا پھر آخر کار صحیح و سالم اس دنیا میں پہنچ کر اپنا طویل تقلیقی سفر تہہ کیا ہم ذرا سا اس پہ غور کریں ناظرین تو اس سفر کے بعد صحیح و سالم اس دنیا میں پہنچ جانا کسی بھی موجزے سے کم دکھائی نہیں دے گا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی یہ ہوا علیہ السلام اللہ علیہ سے شروع ہونے والا انسان کی خلقت کا یہ سفر دل دہلا دینے والے حوادث زمانہ سے پور تھا اس میں حضرت نو علیہ السلام کے دفعان کا خوفناک واقعہ بھی تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے واقعات بھی حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا فیرون جیسے ظالم موسیطمگر سے مقابلہ بھی تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے زمانے کے دل دہلا دینے والے واقعات اور حقائق بھی تمام مراحل میں پرودگان ہے لمحہ لمحہ انسان کو اپنے لطف و قرم سے نوازا ہے جبکہ اس دوران کئی حوادث زمانہ رونما ہوئے اور کئی زمانے اور صدیان گزر گئیں امام حسین علیہ السلام نے اپنی دعا میں سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں خلقت کے مراحل سے گزرنے کا بتایا کہ کس طرح انسان کی روح مختلف رحموں سے گزرتی ہوئی آخر دنیا میں پہنچ جاتی ہے اس کو جست خاکی اس میں ڈالا جاتا ہے دنیا میں ایک چھوٹے سے بے بس بچے کی صورت میں اس کا آغاز ہوتا ہے زندگی کا پھر وہ جوانی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے جوانی ختم ہو جاتی ہے بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے اور بڑھاپا جو ہے وہ موت کی طرف لے جاتا ہے کچھ لوگ ہم سے پہلے اور کچھ لوگ ہم سے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں اور انسان کی تقلیق کا یہ جو سفر ہوتا ہے وہ ہماری موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے بہت ہی جسے کہتے ہیں سوچنے پر مجبور کر دینے والی دعا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زندگی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا کے جو راز ہیں ان کو افشان کرتی ہے ناظرین ہمارے سیگمن کا وقت ہمیں جانا ہوگا ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اپنے پروگرام کو لے کر آگے اسی طرح بڑھیں گے اور آپ کے بھی جو ہے انشاءاللہ اگلی آور میں آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے فیل حال چاہیں گے ہمیں چھوٹی سے وقت کی طرف موسیقی میرے بیٹے نہ بھائی سارا کن پال اٹھا کے میں آئی اپنی قسمت سنانے کو آئی زینہ آئی زینہ آئی زینہ آئی زینہ زینہ آئی زینہ آئی زینہ آئی زینہ